شیو کے اوتار بھگوان گورخنات کی تپو بھمی گورخنات مندر میں مکر سنکرانتی کے دن بھگوان گورخنات کو کھچڑی چڑھانے کی پرمپراہ ورشو پرانی ہے دیش کے کونے کونے سے شردالوں مکر سنکرانتی کے دن بھگوان گورخنات کو کھچڑی چڑھانے کے لیے آتے ہیں گورخنات مندر پرشاسن دور دراز سے آئے شردالوں کے رہنے سونے کی اچھیت بیوستہ کرتا ہے شردالوں کی سرکچہ کی درشتی سے چپے چپے پر اتیاد دھونک ہتھیاروں سے لیس جوان تینات ہیں مندر پریسر میں بھیم سروور میں اس ٹیمر کا آنند لے رہے شردالوں کی سرکچہ سعید آنیا گھڑ نو کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیم بھی مستعد ہے کھچڑی چڑھانے کے لیے ویبین ویڈیالوں کے انسی سی کیڈٹوں کو ٹولی بھی لگائی گئی ہے میلے میں سیویل ڈیفنس کی ٹیم بھی اپنا سہی حوک دے رہی ہے گورک ناچی کی سالے اور زلہ چی کی سالے کی ٹیم آکاسمک سے وہیں پردان کر رہی ہے شردالوں کو نیشول کی جانچ اور دوہ بھی اپلد کرا رہی ہے اس سمجھ میں گورک نیوز سے بات کرتے ہوئے مندر کے ویس تھا پاگدواری کا تیواری نے کہا ڈیفنس کی ٹیم کونی موسیقی 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 درسن کرنے کی پوزہ کے بہوستہ سرکشہ کے بہوستہ بھاری پوکتہ پرساسین کی اور سے گورک ناد مندر کی اور سے کیا گیا ہے آج لوگ درسن آج ہی کل سے ہوں درسنارتی آ رہے ہیں جا رہے ہیں پندرے تاریخ کو ہی مکر سنکرانتی ہے لیکن چونکہ پرمپرہ سے چودہ تاریخ کو لوگ پوزہ نرسن کرتے ہیں اس ناتے آج دن بھار درسنارتیوں کی بھی لگی رہی کل بھاری سنکھیاں ملو گے ہاں درسن کرنگے پوزہ نرسن کرنگے